السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو عزیر طلبہ و طالبات امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے آج ہم جماعت نہم کی اردو گرامر کی تین اہم استلاحات پڑھنے جا رہے ہیں ان میں سے پہلی استلاح ہے جمع الجمع یعنی جمع کی جمع دوسری ہے اسم الجمع اور تیسری ہے تثنیہ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جمع الجمع کو وہ اسم ہے جس کو جمع کے بعد پھر دوبارہ جمع بنا کر استعمال کیا جائے اس کی چند مثالیں ہم دیکھتے ہیں پہلے واحد ہوتا ہے پھر جمع بنایا جاتا ہے جمع کے بعد اس کو لفظ جمع الجمع بنایا جاتا ہے پہلی مثال ہے دوائی جو ہم استعمال کرتے ہیں مرض کی خاتمے کے لئے تو اس کی جمع آتی ہے ادویہ اور پھر ادویہ کی جمع آتی ہے ادویات تو ہماری زبان میں دیکھیں اس کی جمع الجمع زیادہ استعمال ہوتی ہے عام ہمارے بولنے میں ہماری بولچال میں عدویہ کا لفظ بہت کم استعمال ہوتا ہے جبکہ حقیقت میں دوا کی جمع عدویہ ہے اور عدویہ کے بعد جمع الجمع اس کی عدویہ آتے ہیں اسی طرح لفظ ہے خبر اس کی جمع آتی ہے اخبار اور اخبار کے جمع آتی ہے خبارات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمع الجمع بنانے کے لئے جمع کے آخر میں علف تے کا اضافہ کیا جا رہا ہے اور اکثر طور پر جب بھی عدو زبان میں جمع الجمع بنائی جاتی ہے اس میں علف تے کا اضافہ کر کے جمع کے آخر میں جمع الجمع بنا لی جاتی ہے جیسے جوہر ایک مثال ہے موتی کو کہتے ہیں اس کی جمع آتی ہے جواہر اور جواہر کی جمع آتی ہے جواہرات اسی طرح رقم کی جمع آتی ہے رقوم پیچھے ہم نے سانچے پڑے فعول کے وزن پر اور اسی طرح رقوم کی جمع آتی ہے رقومات وجہ کی جمع آئے گی وجوہ وجوہ کی جمع آئے گی وجوہات خبر کی جمع آئے گی اخبار اخبار کی جمع آئے گی اخبارات اب ہم دوسری اسطلعہ تثنیہ پڑھتے ہیں وہ اسم ہے جو دو چیزوں کے لئے بل جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ تمام زبانوں میں اسم واحد ہوگا یا جمع ہوگا واحد ایک چیز کے لئے بولا جائے گا جمع ایک سے زیادہ چیزوں کے لئے بولا جائے گا لیکن عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس میں واحد اور جمع کے درمیان ایک اور لفظ رکھا گیا ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں جو دو چیزوں کے لئے بولا جاتا ہے چنانچہ اردو میں بھی ایک سے زائے چیزوں کے لئے جمع کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن چونکہ عربی زبان سے بہت سارے الفاظ اردو زبان میں اخذ کیے گئے ہیں لیے گئے ہیں تو اس وجہ سے اردو زبان میں بھی بعض الفاظ تثنیہ استعمال ہوتے ہیں ان کو بنانے کا طریقہ عربی زبان میں یہ ہے کہ واحد کے آخر میں یہ نون لگا دیتے ہیں اور اس سے پہلے حرف پر زبر پڑتے ہیں اب ہم اس کی مثالیں پڑتے ہیں مثال کے طور پر لفظ ہے خط جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو یہ بن جائے گا خطین اور اس کا معنی ہوتا ہے دو خط دار دارین دو جہان دار جہان کو کہتے ہیں دارین دو جہان جانب جانبین دو طرفیں والد والدین ماں باپ اب اس میں دیکھیں سب کے آخر میں یہ نون لگا ہے اور یہ نون سے پہلے زبر ہے والدین اگر والدین ہو تو وہ جمع ہو جائے گا اور اسی طرح ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اور زبان میں سامعین بہت زیادہ سننے والے یہ نون تو آخر میں آ رہا ہے لیکن یہ نون سے پہلے زیر آ رہی ہے ناظرین یہ نون آخر میں آ رہا ہے لیکن یہ نون سے پہلے زیر آ رہی ہے اس لئے یہ جمع کے لئے استعمال ہوں گے ناظرین بہت زیادہ دیکھنے والے سامعین بہت زیادہ سننے والے تو اگر ان کو سامی این کر دیا جائے تو وہ تصنیہ بن جائے گا یعنی دو سننے والے اب ہم آج کی آخری اسطلاع پڑھتے ہیں اسم الجم وہ اسم جو خود واحد ہوتا ہے لیکن معنی جمع کر دیتا ہے اس کی چند امثلہ درزیل ہیں پہلی مثال ہے لشکر جو کہ لفظ واحد ہے اس میں معنی پورے گروہ کے پوری جماعت کے پورے لشکر کے یعنی کہ بہت زیادہ فراد کے پہ جاتے ہیں اس طرح لفظ فوج ہے لفظ جماعت ہے جماعت کا لفظ بہت زیادہ طالب علموں پر بہت زیادہ افراد پر بولا جاتا ہے جبکہ دیکھنے میں یہ لفظ واحد ہے اور اسی طرح گروہ کا لفظ ہے کہ یہ بزاتے خود واحد ہے لیکن اس میں بھی معنی جمع کے ہیں ریورڈ بہت زیادہ جانوروں کے گروہ کو ہم ریورڈ بولتے ہیں تو اس میں بھی یہ لفظ واحد ہے استعمال کے اعتبار سے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ جمع اس طرح لفظ مجمع ہے تو میں نے مجمع دیکھا یعنی یہ بولنے میں یہ لفظ معلوم جو ہوتا ہے یہ واحد ہوتا ہے جبکہ اس کے معنی میں بھی جمع کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ افراد اس میں سموے ہوئے ہوتے ہیں بہت زیادہ افراد اس میں سموے ہوگا ہے جوہاں